18 مارچ کو پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان ریٹائرمنٹ کے بعد ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کی قیادت سونپیں گے 23 دسمبر 1962 کو جنم لینے والے ائر مارشل مجاہد انور خان نے پاکستان ائر فورس کی جی ڈی پی برانچ میں دسمبر 1983 میں کمیشن حاصل کیا اور پی اے ایف اکیڈمی اصل خان سے عزازی شمشیر بیسٹ پائلٹ ٹروفی اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی گول میڈل کے حق دار قرار پائے اپنے شاندار کیریئر کے دوران انہوں نے ایک فائٹر سکواڈرن ایک ٹیکٹیکل اٹیک ونگ ایف سولہ دو ائر بیسز اور ریجنل ائر کمانڈ کی کمانڈ کی وہ کمیٹ کمانڈر سکول کمانڈ ان سٹاف کالج اردن ائر وار کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں ماجد انور خان چیف آف دی ائر سٹاف کے پرسنل سٹاف آفیسر، اسسسٹنٹ چیف آف دی ائر سٹاف آپریشنز، ڈپٹی چیف آف دی ائر سٹاف آپریشنز اور ڈریکٹر جنرل سی فور آئی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں مجاہد انور خان ان دنوں ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں بطور ڈپٹی چیف آف دی ائر سٹاف سپورٹ اور ڈریکٹر جنرل ائر فور سٹیٹیجک کمانڈ خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں پاک فضائیہ میں شاندار خدمات کے اطراف میں حلال امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری کے ازازار سے نوازہ جا چکا ہے تاہر اٹھول 24 نیوز اسلام آباد